اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر میمونہ سادیا اور ویلکم کرتے ہوں آپ کو اپنے سیٹیوب چینل میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اپنی سکن کو چمکدار شائنی اور گلو کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کہا لیجئے تاکہ جو آنے والی جو ویڈیو ہیں اب تک پہنچ سکے سکن گلو اور شینل کے حوالے سے پہلی بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی اور آج ایک اور افیکٹیو اور امیزنگ ریمیڈی کے ساتھ آپ کے خطمت میں حاضر ہوں اور یہ ریمیڈی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ لی لیجئے براؤن شوکر یعنی کہ شکر اور اس کی آپ نے لینے ہے ون ٹی سپون اس کے بعد جو نیکسٹ ہمیں چیز چاہیے ہوگی وہ گا ہمارے پاس لیمن جوز یعنی کہ لیمو کا رس اس کا آپ نے لینی ہے ایک چمچ لیمن ہماری سکن کو برائٹ کرنے کے لیے لائٹ کرنے کے لیے اور سکن کی شائننگ کے لیے بہت ہی اچھا اور افیکٹیو ہے اور شکر بھی ہماری سکن کو لائٹ کرے گی اور ہماری سکن میں جو چمک ہے اس کو بڑھائے گی یہ دونوں آپ ایڈ کر لیجئے اب اس میں جو نیکسٹ چیز ہم نے شامل کرنی ہے وہ ہے روز وارٹر اور ارکے کلاب ہماری سکن کو شائن کرنے کے لیے اور لائٹ کرنے کے لیے اور برائٹ کرنے کے لیے بہت ہی اچھا اور افیکٹیو ہے روز وارٹر آپ لیجئے ایک ٹیپل سپون روز وارٹر ڈالنے سے یہ ہوگا کہ ہماری جو سکن ہے یہ بہت ہی شائنی چمکدار اور بہت گلو کرے گی یہ چیزیں آپ نے اس میں مکس کر لینے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی سکن ہوتے تو ٹھیک ہے لیکن اس میں کوئی شائننگ نہیں ہوتی چمک نہیں ہوتی سکن گلو نہیں کرتی اور جس کی وجہ سے پھر سکن اچھی بھی نہیں لگتی اور سکن کو گلو کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے نیکس جو ریمیڈی اس میں میش ایڈ کروں گی وہ ہوگا ہمارے پاس کھیرے کا رس کھیرے کا رس بھی ہماری سکن کی چمک کو بڑھانے کے لیے ہماری سکن کو وائٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو رہی ہے اور سپیشلی وہ لوگ جو باہر سورج کی روشنی میں جاتے ہیں اور سورج کی روشنی کی وجہ سے سورج کی جو ریز ہیں ان کی پڑھنے کی وجہ سے ان کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو رہی ہے اور اس میں جو نمی ہے وہ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ہماری سکن میں سے جب آپ کی پانی کی مقدار ختم ہو جاتی ہے جب آپ کی سکن میں سے جو مشتżریzer ختم ہو جاتا ہے جس کی because اسکن انھلٹی اور ڈرائ ہونے لگتا ہے تو ہمارے پاس خیرے کا رسہ ہے یہ آپ کی جل میں جو پانی اور نمکیات کی کمی ہے اس کو پودھا کرے گا جس کے وجہ سے کیا ہوگا gemeinsam آپ کی سکن ہے اس کی جو چمک دوبارہ سے بحال ہو جائے گی اورu اگر سورج کی روشنی میں جانے کی وجہ سے آپ کی سکن میں سے جو شائن ہے وہ ختم ہو گیا ہے آپ کی سکین ڈرائی ہو گیا تو جو کھیرے کا رس ہے یہ اس شائننگ کو دوبارہ واپس لوٹائے گا اور منٹل اور وائٹیمن اور جو نمکیات کی کمی آپ کی سکین سے ہو گئی ہے اس کو یہ دوبارہ سے پورا کرے گا اس طرح آپ نے یہ ان تینوں چیزوں کو مکس کرنا ہے جب آپ مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی اپنے فیس کو آپ دھولیجئے اور فیس کو دھولنے کے بعد اسے آپ اپنے فیس پہ اپنے گردن پہ اپنے ہاتھوں پہ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاؤں بھی اچھے اور خوبصورت ہو جائیں اور اس پہ بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھرٹی منٹس تک لگائیے اس کے بعد آپ نے نیم گرم پانے کے ساتھ اسے واش کر لینا ہے جب آپ تھرٹی منٹس کے بعد واش کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی سکین میں ایک ایکسٹر اورڈنری جو بریٹنس ہے جو شائننگ ہے وہ آپ کو اپنے فیس پہ نظر آئے گی تو آج کی جی ویڈیو ہے اپنے کمیرز میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اگر آپ کو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ